بسم اللہ الرحمن الرحیم بدعا تو نہیں دی موٹ ذرا رک گئیوں سے پیچھے کہتی تمہاری وجہ سے یہ گھر بر بات ہوگا وہ کیونکہ مجھے فائی اے کا نوٹس آگیا ہے ایک خاص آنٹی کی وجہ سے سو میں کوشش کروں گے کہ ایک خاص دائرے کے اندر بات کروں ورنہ باتیں تو بہت ہے کرنے کو آج ہم جس لیے کٹھے ہوئے ہیں وہ ہے تو ہم سب کا دین ہم چاہے اہل سنہ ہو اہل تشریح ہو ہم جس بھی قسم کے کمزور مسلمان ہو تگرے مسلمان ہو لیکن ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے کہ ہماری آئیڈنٹی کیا ہے ہم پتھان بھی ہو سکتے ہیں پنجابی بھی ہو سکتے ہیں سندھی بھی ہو سکتے ہیں لیکن خان صاحب ہمارے پرائیم منسٹر تو تھے ہی اور ہیں بھی اور انشاءاللہ ہوں گے بھی لیکن وہ ہمارے لیڈر اس لیے میں ان کو مانتی ہوں حالانکہ یہ سب گواہ ہے کہ میں ان سے بھی کافی لڑائیاں شڑائیاں کرتی تھی مجھے واتس اپ پر بلوک کر دیتے تھے وہ یہ تھا کہ ان میں حمد تھی ایک مرد مومن کی ان میں خوف اگر تھا وہ اپنے رب کا تھا ہمارے پرائیم منسٹر عمران خان میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نعوذ باللہ پیغمبر تھے یا غلطیوں سے پاک تھے وہ ہم آئی درہ انسان تھے لیکن جو ان میں ایک صفت ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ صفت یہ ہے کہ وہ لڑتے ہیں اپنے رب کے لیے اور اس کے محبوب رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے آج تک دنیا کا کوئی گلوبل لیڈر نہیں دیکھا کہ وہ اقوام متحدہ میں جا کے یہ حمد کرے اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی بھی دوبارہ کہتی ہوں کہ جو سب سے بڑا ایک ایک کیل ان کی تخت کو الٹنے میں تھا وہ یہی کیل تھا جو ٹھوکا گیا تھا کہ اس آدمی نے حمد کیسے کی کہ اس نئے قوام محتحدہ میں لا الہ الا اللہ بولا خان صاحب کی یہ خاصیت صرف پاکستانی نہیں مانتے ساری دنیا مانتے ہیں جب فلسطین میں یہ جینسائیڈ شروع ہوا نسل کشی جس قسم کا ظلم اور بربریت ہے ابھی میں نمبرز دیکھ رہی تھی بتیس ہزار فلسطینی مسلمان اس وقت شہید ہو چکے ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں ایک فلسطینی نے یہ سٹیٹمنٹ کی کہ اگر آج کاش عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو وہ ہمارا کیس لڑتے اور اس کی مانیفیسٹیشن میں آپ کو بتاؤں میری والدہ بہت بلیف کرتی ہے نظر لگنے میں شاید خان صاحب کو نظر ہی لگ گئی تھی پچیس ستمبر دو ہزار انیس میں جب ترکی نے اور پاکستان نے نیو یوک میں ایک ایونٹ ہوسٹ کیا تھا وہ پہلا ایونٹ تھا دنیا میں ہیٹ سپیچ اور اسلامفوبیا کے خلاف کیونکہ اس کی جو بدشکل مانیفیسٹیشنز ہیں وہ میرے آپ کے جو غریب یا مالدار بھائی بہن ہیں یورپ میں امریکہ میں بطلب ساری دنیا میں ان کو یہ عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے خاص کر نائن الیون کے بعد ہماری بہنوں کے حجاب بھاڑے گئے سیک برادری کے لوگ جو دور دور سے مسلمان نہیں ہیں ان کو مارا گیا ہمارے ان کے قوانین ایسے بنے ایک خاص ملک میں جس میں اگر مسلمان کی اگر ایک نون مسلمان کی ایک سال کی سزا تھی تو مسلمان کی تین سال کی سزا تھی اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو اگر مارنے والا مسلمان تھا تو وہ ٹیرریسٹ تھا لیکن اگر وہ نون مسلم تھا تو وہ منٹلی ڈیرینجڈ تھا یا وہ ڈینجرز انڈیویجول تھا یا میز گائیڈڈ تھا اسلاموفوبیا کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارا دین نعوذ باللہ جس کا اسلام سلم سے لفظ نکلا ہے اسلام اور ٹیرریزم اسلام اور دہشتگردی اسلام اور تشدد ایک ہی چیز ہے ہمارے مردوں کو جن کی داڑی ہو یا بگڑی پہنے ان کو ٹیرریسٹ کہا جاتا ہے کہ جی بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان بابا کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں یہ ہم نے دیکھا میں نے دس سال یورپ میں گزارے ہیں میرے ساتھ تمیز میں تھے ہیا میں تھے عزت میں لیکن آنکھیں تو ہیں نا ہماری میں سویسلن میں رہ رہی تھی جب انہوں نے اعلان کیا کہ کسی بھی مسجد پہ ہم علاو نہیں کریں گے کہ ہم انچی بنائیں کوئی بھی امارت کیونکہ یہ میزائل کی طرح لگتی ہے اب آپ سوچیں پڑے لکھے لوگ ہیں یہ بات ان کو شیوہ دیتی تھی خان صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا یہ اس انٹرنیشنل او آئی سی کا ریزولوشن یہ تب کیا جب نیو زیلنڈ میں دو ڈیفرن مساجد میں پچیس لوگوں کو شہید کر دیا گیا یہاں پہ میں ضرور تعریف کروں گی ایک خاتون کی جسندہ آرڈن جو پرائم منسٹر تھی نیو زیلنڈ کی انہوں نے حیمت کی ہجاب پینا اگلے ہفتے اور جمعہ کی نماز میں بہت سارے کرسچنز کے ساتھ انہوں نے شرکت کی نماز نہیں آدا کی شرکت کی اور اس کے بعد خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو لیڈ کریں گے حالانکہ باون اور مسلمان ممالک ہیں اس کی سزام کو یہ ملی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں تمام بی ٹی آئی ورکرز کو بھی کیونکہ ان کو جس چیز سے نفرت ہے وہ ہے پولٹیکل اسلام یعنی آپ مسلمان وہ ہوں جو چھپ کے نماز پڑھیں فتح مکہ سے پہلے کا جو حال تھا آپ چھپ کے کلمہ پڑھیں آپ چھپ کے اسلام پریکٹس کریں آپ کے خواتین حجاب نہیں پہن سکتی برکہ نہیں پہن سکتی چہرہ نہیں ٹھک سکتی کیوں نہیں ٹھک سکتی جب قرآن کہتا ہے لائق راہ فدین اور جب فرنچ کانون کہتا ہے کہ آپ نے فرنچ فرانس میں رہتے ہوئے آپ نہیں پہن سکتے دینی چیزیں تو پھر وہاں پہ کراس کیوں پہنتے ہیں سلیم کیوں پہنتے ہیں لوگ پھر وہ بھی منع کر دیں کرسمس کیوں سیلیبریٹ ہوتا ہے خان صاحب نے دنیا کی منافقت ان کے سامنے رکھ دی اور وہ کسی سے برداشت ہوا نہیں وہ کسی کی خلاف نہیں ہے وہ سب سے زیادہ ویسٹ میں رہے تھے مغرب میں ان کے بچے مغربی ہیں مسلمان تو ہیں بھر مغربی ہیں تو اس لیے میں تو شکر ادا کرتی ہوں دو ہمیں تکلیف سے سکت وقت بہت گزر رہے ہیں لیکن شکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے وقت میں پیدا ہوئے وہ ہماری لیڈر تھے ہیں اور رہیں گے اور وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم خراب نہیں ہونے دیں گے لیکن آپ سب سے بھی ایک ریکویسٹ ہے اگر میں آپ کی توسط سے یہ بات کیسے ہو کہ ہم نیو ایج مسلم ہیں اگر آپ کو یاد ایک زمانے میں ایک منافقت ہوتی تھی پاکستان میں ہم کہتے تھے ہم معافی مانگتے تھے مسلمان ہونے کی وہ ہم نہیں کریں گے لیکن یہ ہم ضرور کریں گے کہ اس ملک میں ہمارے قادیعظم رحمت اللہ علیہ نے جو سفید رنگ ڈالا اس جھنڈے میں مذہبی اقلیتوں کے لیے ہم تہیہ کریں گے جو عزت ہم دنیا سے مانگتے ہیں مسلمانی کے لیے وہی عزت ہم پاکستان میں دیں گے غیر مسلم اقلیتوں کو کہ ان کو نہ یہ فیل ہو کہ وہ ہم سے کسی طرح سے کم ہیں ہمارا رب رب المسلمین یا رب المومنین نہیں ہے وہ رب العالمین ہے تو کیونکہ وہ رب العالمین ہے ہم نے اس کی عزت کرنی ہے ہمارے جو قرآن میں ہے ہم نے اپنے بھائی بہنوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوگے وقت لگے گا لیکن حمد نہیں ہارنی اور یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ راہ راست پہ ہوں گے وہ کبھی بھی نہیں خراب ہو سکتے بہت شکریہ